پنجاب کے کپور ثلہ جلے کے نظام پر گردوارے میں جس طرح سے ایک بے قصور کے ساتھ بے عدبی کے نام پر بربرتہ کی گئی وہ واقعی چوکانے والی خبر ہے اس خبر کی پشٹی خود سیم چننی نے کیا اور انہوں نے بتایا کہ انویسٹگیشن ٹیمز نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی بے عدبی گردوارے میں نہیں ہوئی تھی ساتھ ہی یعادے اس دیے گئے ہیں کہ امرجید سنگھ جو کی کیر ٹیکر ہے گردوارے کا اسے ترنت گرفتار کر لیا جائے اس معاملے میں امرجید سنگھ کا ایک کئی ویڈیو سامنے آئے تھے جس میں وہ لوگوں کو کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ایسے شخص کو مار دینا چاہیے ساتھی ساتھ آٹھ گھنٹے کا ایک ویڈیو سامنے آئے رہا ہے یہ امرجید سنگھ کو گرفتار کیا جائے گا وہی سو اور لوگوں پر افیار درج کی گئی ہے آپ کو بتانے بہت زیادہ چوکانے والی خبر یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ اتنی زیادہ بربرتہ کی گئی ہے جو کی دل دہلا دینے والی ہے تیس سے زیادہ گہرے گھاؤ اس شخص کی باڈی پر ملے ہیں سانس کی نلی اور کھانے کی نلی کاٹ دی گئی ہے بربرتہ کی سبھی ہندے پار کر دی گئی اگلیاں تک اس شخص کی کاٹی گئی ہے اور وہ مل نہیں پائی ہے وہی آپ کو بتانے اس کا جو کھوپڑی ہے کھوپڑی پوری طرح سے ڈیمیج ملی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ایسے چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں جو حیران کر کے رہ دیتے ہیں آپ کو بتانے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شخص کی عمر 25 سال ہے لیکن شخص کی عمر 20 سال سے بھی کم ہے وہی اگر دیماغی طور پر دیکھا جائے دیماغی طور پر یہ شخص کسی بچے سے کم نہیں تھا اس پوری گھٹنا نے دل دہلا کے رہ دیا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کہاں ایک بے کسور شخص کو جس کو پتا ہی نہیں کہ دین دنیا کیا ہے کتنی بربرتہ کی جاتی ہے اور سوال ان لوگوں پر بھی اٹھتے ہیں جو ایک ہی بلاوے پر اپنے دھرم کو خود بنام کرنے کے لیے گردوارے میں قتلت ہویا آتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کسی بھی دھرم کا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص ہوگا اس کے پویترستان پر کسی شخص کو قتل کرنے سے پہلے وہ جاننا تو چاہے گا کیا آخر غلط ہوا یا نہیں ہوا یا صرف کسی ایک کے کہہ دینے سے کہ بے عدبی ہوئی ہے وہ آنکھ بند کر کے مشواس کر لے گا کہ ہاں بے عدبی ہوئی ہے وہ اپنی آنکھوں پر بھی مشواس نہیں کرے گا یہ بھی نہیں دے گا کہ سامنے کھڑا جو شخص ہے کیا وہ بے عدبی کرنے کے بعد گردوارے کے اندر آکے کھانا کھا سکتا ہے کیا وہ سوالوں کے جواب دینے میں سخشم ہے کیا اس کی مانسک حالت ٹھیک ہے کیا خراب ہے اور اگر خراب ہے تو خراب مانسک حالت میں آخر وہ گردوارے کا گیٹ کھول کر اندر کیسے آیا کسی نے دیکھا کیوں نہیں کسی نے اس خراب مانسک حالت والے ویقتی کو گیٹ پر کیوں نہیں روکا روکا اس لئے نہیں کیونکہ کچھ لوگ جو گردوارے میں ہی شامل ہیں وہ جان مسکر اس کو لے کے آئے ہیں اور ان میں سب سے بڑا نام ہے عمر جز سنگھ کا جو کہ یہ ایک کیٹ کمانڈو ہے خالستان کا ایک نمائندہ ہے اور جو لگاتار فرکونٹلی پاکستان وزٹ کرتا رہا ہے اس کے پاسپورٹ ریکارڈ سے صاف ہو گیا ہے اور پوری طرح سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان اور آئی آس آئیہ مل کر پورے دیش میں پنجاب کی چھوی خراب کرنا چاہتے ہیں اس میں سوال اٹھتے ہیں ان لوگوں پر جو آخ بند کر کر جب کوئی بھی کہتا ہے تو بے عدوی کے نام پر تلواریں نکال کر چلے جاتے ہیں اور کسی کی بھی ہتھیا کر دیتے ہیں کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں برپر تک یہ معاملے رکھ سکتے ہیں اگر انسان اپنا دماغ استعمال کرے اور یہ سوچے کہ آخر ہوا کیا ہے انویسٹیگیشنز نہیں کرائی جاتی نظام پور گلدوارے کے ٹھیک سامنے پولیس چوکی ہے لیکن وہاں سے پولیس آٹھ گھنٹے تک اندر نہیں آ پاتی کیا ریزن ہے یہ بڑے سوال ہے اس پورے معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے دیشوردنیا کی تمام خبریں شروع رہنے کے لیے ہمارے چیلل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ